کوچنگ حبثے میں اب تک ایکشن کیا ہوا ہے اور اس کو لے کر سیاست آخر کہاں تک پہنچی ہے سب سے پہلے بات کاروائی کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب تک اس معاملے میں ایکشن کیا ہوا ہے سات آروپی کل سات آروپی اب تک گرفتار ہوئے ہیں کوچنگ کے مالک اور کوارڈینیٹر سمیت دو آروپی اور گرفتار ہوئے ہیں راجیندر نگر علاقے میں تیرہ جانے مانے کوچنگ سنستانوں کے بیسمنٹ سیل کر دیے گئے ہیں کاش یہ پہلے ہو جاتا بھارتیہ نیا سہیتہ کی کئی دھاراؤں میں ایف آئی آر ترج ہو چکی ہے اور دلی پولیس ایم سی ڈی کو نوٹس دینے کی تیاری کر رہی ہے اور اگر بات سیاست کی کی جائے راجنیت کی کی جائے تو کل دلی کی میئر شیلی اوبرائی کے گھر کے باہر اے بی وی پی کے بڑے پردرشن اور رات میں ان ایس ایو آئی کے کینڈل مارچ کے بعد آج عام آدمی پارٹی کے دفتر پر بی جے پی پردرشن کرنے والی ہے وہیں ال جی دفتر کے باہر عام آدمی پارٹی بھی پروٹسٹ کی تیاری میں ہیں ادھر سنست میں راجع سبا سنست سواتی مالیوال اور کانگریس کی طرف سے اکھلیش سنگھ نے مددے کو اٹھانے کی بات کی جبکہ چراغ پاسوان کی پارٹی نے کوچنگ سنستانوں کے خلاف پردرشن کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور سب سے پہلے کوچنگ ہاتھ سے کا سب سے نیا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں چھاتروں کی موت سے پہلے کا ویڈیو سامنے آیا ہے بیسمنٹ میں پانی بھرنے کا ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے لائبریری میں کیسے بھرتا گیا پانی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا یہ دیکھئے تصویریں یہ نیا ویڈیو ہے ہاتھ سے کا جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے کر کے لائبریری میں کیسے پانی بڑھتا گیا پہلے جو چھاتر یہاں پر موجود تھے یعنی بیسمنٹ میں موجود تھے کیونکہ یہاں پر لائبریری چلائی جا رہی تھی اوید طریقے سے بینہ نو سی لیے نو سی تھی سٹورج کی چلائی جا رہی تھی لائبریری یہاں پر جب پانی بھرنا شروع ہوتا ہے تو کس طرح سے افراد تفری مچتی ہے اور چھاتر اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں تصویریں آپ کے سامنے اور وہیں ایک اور ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی چھاتر باری باری سے بیسمنٹ سے نکل رہے ہیں یہ وہ خوش قسمت چھاتر تھے جو وقت رہتے بیسمنٹ سے اوپر آگئے پانی کی سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے تصویروں میں آپ دیکھیں گے اور بیسمنٹ سے جلدی نکلنے کے لیے ان چھاتروں کو کہا جا رہا ہے یہ دوسرا ویڈیو آپ کے سامنے اور اب آپ کو دلی کوچنگ ہاسے کا ایک اور نیا ویڈیو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک پر پانی بھرا ہوا ہے کوچنگ کے ٹھیک سامنے کی یہ سڑک ہے اس پر پانی بھرا ہوا ہے چھاتر نکل رہے ہیں ایک ٹھیلے والا بھی جاتا ہوا نظر آتا ہے تب ہی اچانک ایک تھار گاڑی وہاں سے گزرتی اور پانی کا تیز بہا دیکھتا ہے اور اب آپ کو یہ تین کے تینوں ویڈیو ایک ساتھ یہاں پر دکھاتے ہیں یہ تین نئے ویڈیو اس وقت آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو کی ہم اگر بات کریں آپ دیکھیں گے کوچنگ کے ٹھیک سامنے کی یہ سڑک ہے اور یہاں سے آپ کو ایک تھے لے والا جاتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے بعد یہ تھار گاڑی جو کی لال گھیرے میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہاں سے گزرتی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کم سے کم ایسا لگتا ہے کہ جب تھار گاڑی یہاں سے نکلتی ہے تو پانی کا بہاو اور تیز ہوتا ہے اور پانی بہت تیزی سے کوچنگ سینٹر کے اندر جاتا ہے یہ ویڈیو نشط طور پر جانچ کا وشحہ ہو سکتا ہے کہ آخر اس تھار گاڑی نے کتنا یوگدان دیا پانی کے بہاو کو تیز کرنے میں بیسمنٹ میں پانی بھرنے کا یہ ویڈیو آپ دیکھئے یہ دل دہلا دینے والا ویڈیو ہے بھیاوہ منظر آپ کو نظر آئے گا اس میں پانی کا فورس آپ دیکھئے کتنا تھا اور بہت تیزی سے پانی پڑتا نظر آ رہا ہے بیسمنٹ سے باہر نکل رہے چھاتر اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئیں گے ایک ایک کر کے چھاتر نکل رہے ہیں یہ خوش خسمت چھاتر تھے جو کی وقت رہتے باہر آ گئے ان کی جان بج گئی تین ہونہار چھاتر چھاتراؤں کی موت ہوئی ہے اس حاصل میں جواب کون دے گا اتنی لاپروہیاں لاپروہیوں کا پلندہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان موجود ہیں جلدی سے اب ان سے آپ کا تارف کرا دیں شازیہ علمی ہمارے ساتھ موجود ہیں راشتری پروکتہ بھارتی اجنتہ پارٹی کی نیرج مشرا ہمارے ساتھ موجود ہیں پروکتہ کانگریس پارٹی کے نیوان شرمہ پروکتہ عام آدمی پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم سی ڈی اور دلی سرکار دونوں پر عام آدمی پارٹی قابض ہیں راجش بھٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروکتہ ال جے پی آر کے چراغ پاسوان کی پارٹی سے لیکن سب سے پہلے آپ کو لیے چلوں گا گراؤنڈ زیرو پر راجیندر نگر سے کرونا شنکر ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں اور رجنیش رنجن ہمارے سیوگی بھی سکرین پر نظر آ رہے ہیں لیکن کرونا سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا جو چھاتر لگاتار ادویلت ہیں جن کا غصہ اوفان پر ہے لاپرواہی بھرے اس سسٹم نے تین تین ہونہاروں کی جان لیے ان کا کیا کہنا ہے ان کی کیا ڈیمانڈ ہے اور ان کی ڈیمانڈ پر کوئی سنمائی بھی ہو رہی ہے کیا دیکھیں بالکل سمیر یہ جو چھاتر اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں میں یہاں گراؤنڈ زیرو پر موجود ہوں اور یہ جو چھاتر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چھاتر جب سے حادثہ ہوا کل سے سوئے نہیں ہیں کچھ خوایا پیا نہیں تب سے اسی طرح سے اپنے ساتھیوں کو انصاف دینے کی مانگ کر رہے کوہار لگا رہے ہیں اس سسٹم سے ایسا لگ رہا ہے وہ سسٹم جس کی موت ہوئی ہے اور اس سسٹم کی موت کی وجہ سے ان تین چھاتروں کی موت ہوئی لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی بات کی جا رہی ہے یہاں پر آپ نے یہ لکھا ہوا یہ حادثہ نہیں ہتیا ہے میں جانتی ہوں اندر میرے کتنے دوست تھے ڈلی پولیس یہ ڈیٹا سامنے لاؤ ایسی بہت سارے پوسٹریں لیکن آپ بتائیں آپ کیا بولنا چاہیے اس کے سریعے راؤز کی لائبری کی سٹنگ کپیسٹی 120 لوگوں کی ہے ہر دن وہاں 30 سے 40 لوگ بیٹھ کے پڑھائی کرتے تھے اس وقت تک لیکن جس دن پانی بھرا یعنی 27 تاریخ کی شام کو صرف تین کیسولٹیز گورنمنٹ ابھی تک بتا رہی ہے ڈلی پولیس یہی انفرمیشن دے رہی ہے لیکن ہم جانتے ہیں ہمارے کتنے دوست ابھی مسنگ ہیں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے تو اگزیکٹ جو سنکھیا ہے سب سے پہلے اگر میں آپ سے سیدھا پوچھوں آپ کا یہ کہنا ہے یا پھر آپ کا یہ سوال ہے کہ مرنے والے چھاتروں کی سنکھیا زیادہ ہو سکتی ہے یہ آپ کا سوال ہے بلکل مرنے والے چھاتروں کی سنکھیا زیادہ ہے ہمیں CCTV فٹیج کیوں نہیں دکھایا جا رہا ہے راؤز کا CCTV فٹیج ہمیں تتکال پروائیڈ کیا جانا چاہیے اس سے بلکل صاف ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کیا سنکھیا تھی یہاں پر آپ دیکھیں کچھ اور پوسٹر لیے گا ہے میں تھوڑا سا ازدھر آتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ پوسٹر ہے میری موت کے وقت اگر ہم چیت جاتے ہیں تو ہمارے دوست آج زندہ ہوتے کچھ شاتر میں آپ ہی کے پاس آتا ہوں یہ پوسٹر جو آپ نے لکھا ہے اس کے ذریعے آپ کیا سندش کیا مانگے آپ سرپرثن تو میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے سٹارٹ کیا کہ کل سے ہم بیٹھے ہیں میں آپ کو ایک چیز کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم کل سے نہیں ساترڈے کو آٹھ بجے سے بیٹھے ہیں آج ہمارا تیسرا دن ہے اور پھر بھی میں یہاں سے آپ کے مادیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا تیسرا دن ہے پھر بھی ان کی ایتھولٹیز کیا اتنی مطلب ان کے کان بند ہیں ان کی درندگی کی پراکاشتہ کو چھو رہے ہیں کوئی جواب نہیں ہی نہیں ہے ہم تین دن سے بیٹھے ہیں لیکن کل سے کچھ نیتا لوگ تو آئے نا ہم نے سواتی مالیوال کو دیکھا شلی ورائے کو دیکھا بازتری سوراج کو دیکھا کچھ امید ہے آپ لوگوں کو ہاں بتائی آپ بتائی میرے نام سچن سکلا ہے میں کنڈا پرطاب گھر سے آیا ہوا ہوں میرے فادر نے کیسے بھی ارینڈ کر کے کرنا ان چھاتروں کی آواز لگا تھا ٹی وی نائن بھارت پرش پر ہم آگے بھی بلند کرتے رہیں گے ایک بڑی بات یہ کہی جارہی ہے کہ کئی چھاتر لا پتہ ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں جاری کی جارہی ہے یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تمام وہاں پر چھاتر چھاترہ ہیں اس بیچ دیکھئے ایک اہم خبر ڈلی کوچنگ حادثے میں پانچ اور گرفتاریاں ہوئی ہیں بیسمنٹ کے مالک کو بھی پولس نے آریسٹ کر لیا ہے وہاں سے گزر رہی گاڑی کا مالک بھی گرفتار کر لیا گیا ہے گاڑی کی وجہ سے پانی بھڑنے کا شک ہے جو ویڈیو ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے رکھا تھار گاڑی کا اب تک اس ماملے میں سات لوگ کل ملا کر گرفتار کیے جا چکے ہیں حادثے پر کیا کہنا ہے ڈی سی پی سینٹرل ایم ہرش ورڈن کا سنتے ہم نے پہلے دو وقتی گرفتار کیے تھے اور اب ہم نے پانچ اور لوگوں کو اس کیس میں گرفتار کیا ہے اس میں چار وہ ہیں جو اس بیسمنٹ کے اونرز تھے اور ایک وقتی وہ ہے جو اس روڈ سے بہت ہی تیج گتی سے اپنے گاڑی کو لے جاتے ہوئے دکھا ہے جس کے کارن اس گیٹ اس بیلڈنگ کے گیٹ کا ڈیمیج ہونا دیکھا گیا ہے تو اس طرح ان پانچ وقتیوں کو اور گرفتار کیا گیا ہے اب ٹوٹل اس میں سات لوگ ارش ہو چکے ہیں اور اس میں آگے ابھی انویسٹیگیشن پوری طرح پروفیشنلی کنٹینیو ہو رہا ہے اور جس کا بھی اس میں رول آئے گا اس پہ سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی جو بیسمنٹ کے اونرز تھے ان کو بیسمنٹ کا پرمیشن سٹوریج پرپس کے لیے تھا کسی طرح کمرشل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے بیسمنٹ کا پرمیشن نہیں تھا یہ ابھی تک تو کل سات لوگوں کی اس معاملے میں گرفتاری ہوئی ہے ڈلی پولیس نے ایم سی ڈی کو جاری کیا ہے نوٹس ایم سی ڈی کے ادھکاریوں کو بلا سکتی ہے ڈلی پولیس ایم سی ڈی کے افسروں سے پوشتاج کرے گی ڈلی پولیس یہ جانکاری بھی سامنے آ رہی ہے انسٹیٹیوٹ سے جڑے کاغذوں کی پرتال کر رہی ہے ڈلی پولیس اور ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے پروکتہ نیوان شرما ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے میں آپ ہی کے پاس آؤں گا نیوان ایم سی ڈی میں بھی آپ کو چنا گیا ڈلی چناؤں میں بھی آپ کو چنا گیا آپ کو کیا اسی لیے چنا گیا تھا کہ جو سسٹم اتنا بھگڑا ہوا تھا کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ آج سے نہیں برسوں سے چل رہا ہے لیکن اس سسٹم کو صدار نے کی کوئی کوشش نہیں کی آپ لوگوں نے اور آج نتیجہ ہمارے سامنے جی جی سر پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھٹنا ہوئی ہے بہت دوگت ہے یہ جو لاؤس ہے اس کی بھرپائی کوئی بھی نہیں کر سکتا ہم چاہے کچھ بھی کہہ لیں اس لاؤس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک آپ ڈلی سرکار اور ایم سی ڈی کے بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں ہم نے یو جس طر پر یہ جو انڈیگل ایکٹیوٹیز دلی میں پچھلے پند بند کرنے کا کام کیا ہے ہم لگا تار سیلنگ کر رہے ہیں ہم یہاں راج اندر نگر میں بھی آپ بچوں سے جا کے بات کریں گے تو بچے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ریگونرلی وہاں بے بیسمنٹ کو ہم ریگونرلی سیل کرنے کا کام کرتے تھے لیکن پرابلم کا ہے پرابلم یہاں ہے کہ جب ہم وہاں جا کے جب ہماری ایم سی دی اور ہماری میر جو ہیں سیلنگ آرڈرز دے دیتے ہیں کمیشنر سی دی آرڈرز دے دیتے ہیں اس کے بعد یہ سیلنگ دوبارہ کھل کیسے جاتی ہے یہاں پرابلم ہے اور ہم آپ کو ایک چیز کے لیے اشواسن دینا چاہتے ہیں اشواسن کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کس طرح پر کاروائی کی جا رہی ہے کسی کو بھی نہیں بکشا جائے گا کاروائی کی جب تین تین اونار چھاتروں کی موت ہو گئی تب ہو رہی ہے نا کاروائی آپ نے تیرا بیسمنٹ سیل کیے لیکن کب اتنا بڑا حاصل ہو جانے کے بعد دیکھیں کاروائی ریگولرلی پچھلے ایک سال سے چل رہی ہے لیکن بہت دھوکھت ہے کہ بیچ میں یہ گھٹنا ہو گئی ہے اس کو رکا جا سکتا تھا میں کسی بھی طرح کی ذمہ داری سے بھاگوں گا نہیں ہم ہر سوال کو پیس کریں گے ہم ایک سال سے پچھلے پندرہ سال سے جو برسچا چار ان لوگوں نے پھیلا رکھا ہم اس کو ختم کرنے میں لگے ہیں لیکن یہ دھوکھتنا بیچ میں ہو گئی یہ بہت دھوکھت ہے لیکن ابھی بھی ہم نہیں رکھیں گے آنس پاس کے جتنے ایریاز ہیں ہم نے سب کو سیل کرنے کا کام کیا ہے یہ کیونک دلی تک یہ کیونک راجہ اندر نگر تک سیمیس پرابلم نہیں ہے ہم دیرے دیرے کر کے سب کو ٹھیک کر رہے ہیں ہمیں ابھی ایک سال ہی ہوا ہے دیرے کر کے آپ سب کو ٹھیک کر رہے ہیں نہ جانے اس میں کتنا وقت لگ جائے گا نہ جانے کتنی اور زندگیاں ختم ہو جائیں گی نیوان جی یہ سب سے بڑا سوال ہے شازیہ علمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروبکتہ بی جے پی سے اس سے پہلے تو ایم سی ڈی میں بی جے پی ہی قابض تھی شازیہ اور یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ برسوں سے سسٹم اسی طرح سے کام کر رہا ہے جو بیسمنٹ ہیں اس میں اوید روپ سے تمام طرح کی گتویدیاں کی جاتی ہیں جب آگ لگ جاتی ہے کرنٹ لگ جاتا ہے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں تب پھر سسٹم جاگتا ہے اور کاروائی پھر ہوتی ہے وہ بھی دو چار دن تک پھر سسٹم ویسے ہی کام کرنے لگتا ہے کیسے بدلے گا یہ دیکھیں بہت ہی دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہوں گے کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کچھ بھی چاہے وہ تانیا سونی کے ماباب ہوں چاہے وہ شریعہ یادف کا پریوار ہو جا پھر نوین ڈیلون کے ماباب اور اس کے پریوار والے ہوں ہمارے پاس کوئی شب نہیں ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہمیں شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے ہم سب کو اتنے اتنی شرم مجھے آتی ہے میں کل تھی وہاں پہ میں دیکھ رہی تھی بچوں کو اور بہت تکلیف دے کہ آپ کے ہمارے بچے ہو سکتے تھے چھوٹے بھائی بہن ہو سکتے تھے بھتیجے بھانجے ہو سکتے تھے بھانجے ہو سکتی تھی تو کوئی شب نہیں ہے اور میں استعمال بھی نہیں کروں گی لیکن آپ دیکھئے یہ نرلشتہ ہے میں نے سنا سالی بات ابھی جو آم آدمی پارٹی سے شخص بول رہے تھے ابھی بھی اتنے دردناک حالات کے بعد اور پتہ نہیں آگے کیا کیا ہوگا بجائے یہ کہنے کے اور ماننے کے کہ کاؤنسلر وہاں کی ہیں آرتی چاولہ آم آدمی پارٹی ویدھائک وہاں کے ہیں درگیش پاٹھک آم آدمی پارٹی میئر شیلی اوبروئی آم آدمی پارٹی لیکن بلیم ایل جی کو ایم سی ڈی کمیشنر کو آپ کو چنہ کیوں گیا ہے اور جو آپ بات کر رہے تھے سمیر آپ صحیح کہہ رہے تھے سالوں سال سے سسٹم ایسا ہے بہت ہی خراف سسٹم ہے کوئی بھاگ نہیں سکتا لیکن ہر سال رینیو ہوتے ہیں لائسنس آپ کو پتہ ہے این او سی دیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بجلی کا ویبھاگ ہے اس کو ایک سرٹیفیکٹ دینا پڑتا ہے اور بوٹر لوگنگ کے لیے وہاں کے آر ڈبلو اے وہاں کے لوگوں نے بار بار درگیش پاٹھک کے گھر گئے انہوں نے سنگیان لیا ہے یہ باقادہ ہے پبلک ڈومین کی کہ اتنا زیادہ جل بھرا ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں نے کہا ذرا سی بارش ہوتی ہے کٹنوں تک پانی آ جاتا ہے تو آپ نے کیا سوچا تھا تو وہ تو جو کیا ہے راوز اور یہ راوز اکیڈمی کا حال ہے اس کو تو آپ چیک کری سکتے تھے کیونکہ سب سے جانی مانی اکیڈمی ہے باقی کو تو آپ چھوڑیے جب ایک اتنی بڑی اکیڈمی جو پرتشت مانی جاتی تھی اس کا ہی آپ نے بیسمنٹ چیکنی کیا اس علاقے کے آس پاس کہ آپ نے جو ڈرینیز سسٹم میں آپ نے دیکھا نہیں کہ ڈی سلٹنگ ہوئی ہے صفائی ہوئی ہے اور ہر سال رینیو ہوتے تو جو دیڑ سال سے ایم سی ڈی ہے یا قریب دو سال سے کیا کہا رہی تھی وہ یہ سوال ہے اچھا آپ کہیں گے سمیر آپ بھی مجھ سے کہیں گے یہ بات صحیح ہے شازیہ لیکن چیکنگ بھی ہوتی آخری بات جلدی سے سمیر آخری بات سمیر آخری بات میں سمیر آخری بات آپ کہیں گے کہ آپ شازیہ آپ بھاچپاس ہے آپ یہ بات کہہ رہی ہے پر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کسی کے جواب دی ہوگی کہ آپ اسے جنرل کر دیں گے اس سے پہلے بھاچپا تھی اس سے پہلے کانگریس تھی اس سے پہلے انگریز تھی اس سے پہلے مگل تھے آپ کو وہ بیТакی ہے وہ جو ورٹ کانسلر ہے وہ جو آرتی چاولہ درگیش پاٹھا کے وہاں تو آپ کو جواب دیتے کرنی ہوگی بلکل ٹھیک بات ہے ٹھیک بات ہے ابھی ابھی جو ستہ میں ہیں جواب انہیں ہی دینا پڑے گا سب سے بڑی رسپونسیبیلٹی انہی کی ہے نیراج مشرا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس پارٹی سے اور ڈلی میں پندرہ سال تک کانگریس پارٹی کی سرکار بھی رہی ہے نیراج جی لیکن کاروائی ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتی ہے کہ فائر ڈپارٹمنٹ گیا چیک کیا کہا ٹھیک ہے یہاں پر سٹوریج آپ چلا لیجئے اور کوئی گتیویدی مت کیجئے گا چل رہی تھی لائبریری کوئی دیکھنے والا ہے نہیں جب اتنا بڑا ہاتھ سا ہو جاتا ہے موتیں ہو جاتی ہیں تب ہم نیند سے جاکتے ہیں سمیر بھائی دیکھیں ہم لوگ بار بار آج جو بات کر رہے ہیں اور فوکس کر رہے ہیں صرف راجندر نگر پر آپ پچھلے ایک سال کے ہاتھ سو پر تو جائیے چاہے وہ مکھرجی نگر میں ہوا چاہے وہ روینی کے پریم نگر میں ہوا یہ ایک ایسا سسٹم کا فیلیر ہے جس میں ہر مہینے دو مہینے میں آپ کو ایک خبر ملتی ہے کہ سڑک پر وارٹر لاؤگنگ ہوئی اوپر سے کوئی تار گیری کوئی الیکٹرو کیوٹ ہو کے مر گیا آج یہاں پانی بیسٹمنٹ میں چلا گیا آپ دیکھیں اب یہ سیچویشن ایسی بن گئی ہے کہ دلی کی جنتہ کے سامنے ہم کانگریس پارٹی کے لوگ مافی مانگ لیتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی گلتی کانگریس پارٹی کی ہے آپ سمجھئے میں کیوں بول رہا ہوں ایسا کہ دیش کے اندر ایک بھرش سرکار چل رہی ہے جو دلی میں اپنے آپ کو کابز کرنے کے لیے ہر طریقے کا جتن کر رہی ہے جس کے اندر سب سے بڑا جتن ہے کہ دلی کے اندر آپ نے جن کو لیفٹیننٹ گورنر بنا کر بھیجا ہے وہ ان کو کام نہیں کرنے دیتے جیسا یہ کہتے ہیں اور ایک دوسری سرکار جو دلی میں چنی ہوئی ہے اس کی طرف دہی نہیں ہے وہ تو صبح سے شام آ کر صرف اپنے آپ کو مجبور بتاتی ہے کانگریس کی سب سے بڑی گلتی کیا ہو گئی ہے کہ ہم دیش کی جنتہ کو اور دلی کی جنتہ کو یہ بتا ہی نہیں پا رہے ہیں کہ آپ کے جیون کو برباد کرنے میں جن دونوں لوگوں کا ہاتھ ہے آپ ان کو اکھاڑ کر پھیک دیجئے کانگریس پارٹی اس کے لیے معافی مانگ لیتی ہے کیونکہ ان لوگوں کے اندر تو ہمت نہیں ہے دیش کے تین ہنار بچے مر گئے وہاں کے لوگ اور کہہ رہے ہیں کہ اور لوگ مرے ہوں گے ہر سال پرہدوشن سے لوگ مر رہے ہیں دلی میں وہ الیکٹرو کیوٹ ہو کے مر رہے ہیں ان ساری ہتیاوں کا جو خون ہے وہ پردھان منتری اور دلی کے مکھے منتری کے ہاتھوں پر ہے اور سب سے بڑی بات ہم لوگوں کو یہ جس طریقے کی کاروائی ہو رہی ہے سب سے پہلے سوال اس پر اٹھانا چاہیے آپ مجھے بتائیے آپ کوچنگ مالک پر جو بات کر رہے ہیں آپ کریے لیکن وہاں کے ویدائک کو آپ نے کیوں نہیں گرفتار کیا آپ نے دلی کے چیف سیکریٹری کو کیوں نہیں گرفتار کیا آپ نے ان سیڈی کمیشنر کو گرفتار کیوں نہیں کیا سخت قدم تو اٹھانے ہوں گے ورنہ اس طرح کا دوبارہ حاصل ہمارے سامنے آئے گا دوبارہ چھاتر چھاتراؤں کی جان جائے گی اور پھر ہم بیٹھ کر اسی طرح بحث کر رہے ہوں گے سخت قدم تو اٹھانے ہوں گے جو چھاتر کہہ رہے ہیں ہم پوری طرح سے اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں جی بلکل نیرہ جی میں آؤں گا آپ کے پاس لیکن دیکھئے کوچنگ حاصل پر دلی میں سیاست تیز ہوتی نظر آ رہی ہے یہ ایک اور دربھا کے پونٹ پہلو ہے اس خبر کا آپ دفتر پر بی جے پی کا پردرشن ہو رہا ہے دلی سرکار پر ایکشن کی مانگ کی جا رہی ہے ال جی سچی والے پر عام آدمی پارٹی پردرشن کر رہی ہے عام آدمی پارٹی کی ایم سی ڈی کمیشنر کو ہٹانے کی مانگ کی جا رہی ہے عام آدمی پارٹی کی طرف سے تو دونوں پارٹیاں یعنی بی جے پی اور عام آدمی پارٹی اس حاصل کے بعد ایک دوسرے پر حملہ ور نظر آ رہی ہے اور جم کر راجنیتی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس مدے پر بھی اور عام آدمی پارٹی کے دفتر سے اس وقت ہمارے سیوگی رجنیش مجھے لائیو نظر آ رہے ہیں رجنیش وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور عام آدمی پارٹی کیا ذمہ داری لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا آج کی تاریخ میں بھی ذمہ داری سے پلہ جھاڑنے کی کوشش زیادہ نظر آتی ہے سارے آروپ LG پر لگا دو آپ بلکل دیکھئے جب یہ گھٹنا ہوئی اسی شام سے راجنیتی شروع ہو گئی اور یہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور بی جے پی کو لگ رہا ہے چونکہ دلی میں وہ سرکار میں نہیں ہے ایم سی ڈی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو ایک بڑا راجنیتی مدہ ان کو مل گیا ہے اور اسی بہانے بی جے پی آم آدمی پارٹی کو گھیرنے کا کوئی موقع یہاں گوانا نہیں چاہتی ہے اس وقت پردرشن جو ہے وہ آم آدمی پارٹی دفتر کے باہر شروع ہو گیا ہے بڑے نیتا حالاکہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں 11 بجے کا ٹائم تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں دلی بی جے پی کے تمام سینئر لیڈر یہاں پر آئیں گے اور آروپ یہی ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ ہتھیا ہے ڈیڑھ سال پہلے آم آدمی پارٹی کو ایم سی ڈی کا شاشن ملا تھا اور تب سے لے کر اگر کام کرایا گیا ہوتا نالیوں کی صفائی کرائی گئی ہوتی ڈرینے سسٹم کو درست کیا گیا ہوتا تو شاید یہ بڑی دردنا گھٹنا نہیں ہوتی تو یہ آروپ بی جے پی کا ہے اور اسی آروپ کو لے کر بی جے پی لگاتار حملہور ہے آکرامک ہے آپ دیکھئے یہاں پر تمام کارے کرتا پہنچے ہوئے ہیں اور آم آدمی پارٹی ارون کیجریوال اور تمام جو آم آدمی پارٹی کے نیتا ہیں ان کے خلاف یہاں پر نارے باجی ہو رہی ہے تمام کارے کرتا یہاں پر بہت زیادہ دوسرے میں آکروش میں نظر آ رہے ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے پارٹی کے بڑے نیتاؤں کا ویرند سسدیوہ اور تمام جو دوسرے نیتا ہیں وہ یہاں پر آئیں گے وہ یہاں کیا کچھ بولیں گے سیدھے سیدھے دو تیم دینوں سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آروف لگائے جا رہے ہیں راستہ نہیں بتائے جا رہا ہے اور ایک طرح سے آم آدمی پارٹی کو کٹ گرے میں کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آم آدمی پارٹی بھی اپنی بچاب کر رہی ہے اور انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب سے ام سیڈی میں آیا ہے وہ لگا دار بیوستہ کو درست کرنے کا پریاست کر رہے ہیں لیکن انسطر کے دین میں تین ڈیردوش لوگوں کی جان چلی گئی ہے اور آگے آم آدمی پارٹی یا بھیجے چھاتروں کی موت بیسمنٹ کے اندر پڑھتے سبے ہوئی ہے اُس بیلڈنگ کو سی سی کس نے دیا اُس بیلڈنگ میں کوچنگ کے کلاوہاں وہاں پر کیوں بچے پڑھ رہے تھے نمبر دوسرا یہ تین نہیں ہے تین دن پہلے پڑھنے لگر میں چھاتر کی پانی میں ڈوبنے سے کرنڈ لگنے سے ملتی ہوئی میرے لوگ سبا چھتر کے اندر سریس پر کے اندر پانی میں ڈوبنے سے ہوئی اسپانپور میں دو بچوں کی ملتی ہوئی پانی میں ڈوبنے سے کتنی لوگوں کی ملتیوں کے بعد دلی کی سرکار جاگے گی آتیشی میڈم کب کمرے سے بار نکلے گی جھوٹ کا پولندہ جھوٹ بولتی ہے اور ہمارے پر رات دیتی آروم لگر ہم رات اس میں کوئی رات دیتی نہیں ہے ان بچوں کے اور باقی ہزاروں بچے وہاں پر ہے ان کے ساتھ اس پرکار کا حادثہ نہ ہو جو کی عام آدمی پارٹی کو گھیرتے نظر آ رہے ہیں اس حادثے کے بعد ان سے بات کر رہے تھے جتیندر بھاٹی ایک اور اہم خبر آپ کو بتا دیں ایک مہینے پہلے کی گئی تھی اوید بیسمنٹ کی شکایت یہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑا خلاصہ ہے 26 جون 2024 کو ڈلی سرکار کے پورٹل پر شکایت کی گئی تھی کشور سنگھ کشواہ نے پوری شکایت کی تھی کہ کس طرح کی لاپروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور دھیان دیجئے اس تاریخ پر تاریخ ہے 26 جون 2024 26 جون کو ہی شکایت کی گئی تھی ڈلی سرکار کے پورٹل پر شکایت کرتا کا نام کشور سنگھ کشواہ یعنی ایک مہینے پہلے بیسمنٹ کی شکایت کی گئی تھی اس کے باوجود بھی پورا کا پورا سسٹم سوتا رہا حادثے کا انتظار کرتا رہا اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کشور سنگھ کشواہ نے اپنی شکایت میں اس وقت کیا کہا تھا ایک مہینے پہلے میں کشور سنگھ کشواہ نیواسی کرول باغ تتھا راؤز آئی ایس دوارہ بیسمنٹ میں پرمیشن نہ ہوتے ہوئے بھی بینا این او سی کے کلاس روم سنچالت کی جارہی جس کی لوکیشن اولڈ راجیندر نگر کرول باغ نہیں دلی ہے اور ٹیسٹ ککشائیں سنچالت کی جارہی ہیں جس سے ودیارتیوں اور سٹاف کے جیون کو خطرہ بنا ہوا ہے کوئی بڑی درگھٹنا ہونے کی آشنکہ ہے اس لیے اس سمبند میں سمبندت سنسطہ کو سوچت کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا پیسہ دلی نگر نگم کمیشنر کو جاتا ہے تتھا اس پرکار سے ایم سی ڈی میں بھرشٹا چار کا ایک بڑا ادھارن دکھائی دیتا ہے ونم رنو رود ہے ککشا سنچالت کر رہے ہیں ان پر کڑی کاروائی کی جائے آپ کی اتی کرپا ہوگی دھن نیواد ویسل بلوور نے ایک مہینے پہلے ہی گھنٹی بجا دی تھی لیکن کچھ نہیں ہوگا نیوان شربہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے پروکتہ نیوان ایک مہینے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ بینا نو سی کے بیسمنٹ میں چھاتروں کو بٹھا کر پڑھایا جا رہا ہے جی 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 بلکل یہ ایک کمپلینڈ نہیں ایسی بھیرو کمپلینڈ تھی سر اور ان کمپلینڈ کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ہم نے کمیشنر کو ڈاریک مردیش دیئے تھے کہ ان کے اوپر کاروائی آن گراؤنڈ ہونی چاہیے ہمیں دکھانے کے لیے کچھ جگہیں سیل بھی کی گئی ہمارے پاس ریپورٹس بھی آئے کہ یہ جگہیں جن کے لیے کمپلینڈ آئی تھی وہ سیل ہو گئی ہے اس کے بعد چھاتوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ دنوں کے بعد سیل دوبارہ کھل جاتی ہے ہم نے آپ صورتب بھردواز جی نے ہمارے مندری جی نے جو ہے وہ ایک ویڈیو ابھی آپ اس انسیڈنٹ کی بات کیجئے راوز آئی ایس کوچنگ سینٹر میں بیسمنٹ میں لائبریڈی چلائی جا رہی تھی اس کی شکایت ایک مہینے پہلے سے تھی لیکن اسے سیل نہیں کیا گیا ایم سیڈی کی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں سیدھا سوال ہے میرا بلکل بلکل جو جن کو سین جب یہ کمپلین تھی اس کے بعد اگر یہ سین نہیں کیا گیا تو جن ادھیکاریوں کو اسے سین کرنا تھا ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہم یہ خود چاہتے ہیں ہم یہ خود یہ آپ کے سامنے یہ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ جو جو اس کے اندر ریسپونسیبل پائے جائے گا اس کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی چاہے وہ کوئی ادھیکاری ہو چاہے وہ کمیشنر ہو چاہے وہ جتنے اگر بیسمنٹ سیل نہیں ہوا تو کاروائی سے کس نے روکا تھا آپ کو کوئی تو سسٹم ہوگا نا جہاں چیک ہوگا کہ بیسمنٹ سیل ہونا ہے تو وہ ہوا یا نہیں ہوا جو نہیں کر رہا ہے اس کے خلاف کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی بلکل ہے بلکل ہے ہمیں پھوٹوز جب ہم مانتری مانتر میں ہوتے ہیں جب میٹنگ لیتے ہیں تو ہمیں پھوٹوز دکھائی جاتی ہیں سوارہ باگ باگ جی نے میٹنگ میں میٹنگ کی ویڈیو بھی پبلک کیا جس کے اندر انہوں نے دکھایا کہ کیسے یہ پھوٹوز یہاں پر ہم نے سیلنگ کر دیا آپ نے یہاں پر ہم نے ڈرینیش کلیئر کر دیا لیکن یہ پھوٹوز ہے کہ یہاں پر نہیں ہوا تو کون جواب دائی آپ تو آپ سرکار ہیں حضور کاروائی آپ ہی کو تو کرنی ہے ایکشن آپ ہی کو تو لینا ہے ایکشن سے کس نے روکا ایکشن سے کس نے روکا نہیں نہیں آپ کو تکنیکیلیٹی کو سمجھنا پڑے گا ادھیکاریوں کی ذمہ داری جو ہے وہ ادھیکاری آپ تکنیکیلی سچائیں گے آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں نیوان آپ ادھیکاریوں کے خلاف ایکشن لینا چاہتے تھے لیکن آپ کو ایکشن نہیں لینے دیا گیا ایل جی کی رضا منتی نہیں ہوئی شازیہ جلدی سے اس کا جواب دیجئے سمیر بھائی ہم ادھیکاریوں کے سکنشن ہوگا ہی نیوان آپ کی بات ہوگی شازیہ جلدی سے اس کا جواب یہ تکنیکیلیٹی سمجھائیں گے یہ تکنیکیلیٹی سمجھائیں گے میں اس کے لیے کس مو سے جائیں گے تانیا تانیا سونی کے ماں باپ کے پاس اور سوریہ یادر کے ماں باپ کے پاس اور یہ تکنیکیلٹی سمجھائیں گے یہ آپ تکنیکیلٹی سمجھائیں گے کہ ایل جی ساپ سے ہم لوگ چٹھی لکھ رہے تھے جو کمیشنر ہے وہ چٹھی لکھنی تھی یہ چٹھی لکھنے کے لیے آپ کو یہاں پہ بیجا کیا ہے آپ کو چٹھی پتری لکھنے کے لیے پریس کانفرنس کرنے کے لیے ہنگامے کرنے کے لیے آپ کو سرکار کو چڑھا کیا ہے ایک نیٹ دیوان پلیز آپ بتائیے آپ بتائیے آپ اپنی تھوڑی ذمہ داری سمجھیں ہیں آپ نے جو سوال اٹھایا ہے شازیہ بینہ راجنیتی سے تھوڑی دیر پرے ہٹ کر اس سوال کا جواب دیجئے جو نیوان کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے تھے جو دوشی آفیسر سے ان کے خلاف ایکشن لینا لیکن اس کی اجازت ایل جی صاحب نے نہیں دی ارے ایک منٹ بھائی نیرہ جی آ رہا ہوں آپ کے پاس پہلے شازیہ کو ان کا جواب دے دینے دیجئے آپ ان کی جھوڑ پر ایک آپ یقین کریں گے آپ کتنے جھوڑ بولیں آپ یقین کریں گے ایل جی صاحب انہوں مطلب نہیں دیں گے ایل جی صاحب آپ ہاں سے کہے اس پر ہی بات میں مطبعہ ال جی صاحب کا لینا کھا ہے مطبعہ کتنا جھوڑ بولیں گے ایل جی صاحب اس میں بھی آ گئے اگر سنیے نی سنیے ارے کس کے اندر یہی کرتے رہیے لوگ یہ اس کے اندر آتا ہے یہ اس کے اندر آتا ہے یعنی زمدیداری سے پرلا جھاننے کی کوشش ہو رہی ہے یہ آپ کہہ رہی ہے جلدی سے نیڑا جی ایک پوائنٹ پھر مجھے راجیش بھٹ جی کا روک کرنا ہے نیڑا جی جلدی سے آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ آدمی پارٹی جھوٹ بول رہی ہے پچھلے دس سال سے لوگوں کو سرکار چلانی نہیں آئی ان کے پاس ویدان سوا میں ایک پریولیج کمیٹی ہوتی ہے آپ پریولیج کمیٹی میں اس ادھیکاری کو اور اس کو آپ اس سے جواب پوچھتے اور آپ اس کے جواب سے ساتسفائی نہیں ہوتے تو آپ اس کو چاہے تیل دا کوٹ رائزز کا آرڈر دیتے چاہے اس پر ایک روپے کا جرمانہ لگاتے اس کے جیون کا ایسی آر خراب ہو جاتا جیون میں پرموشن کے لیے وہ آدمی دھکے گاتا آپ کو دس سال میں سرکار چلالی نہیں آئی اور آپ یہاں پر جھوٹ بول کے ٹیکنیکیالیٹی سمجھا رہے ہیں آپ کی نیت نہیں ہے ٹھیک ہے نیت ہی نہیں ہے راجیش بھڑ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ہوتا یہی ہے جب اس طرح کا کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو پارٹیاں جو ہیں وہ راجنیتی میں ویست نظر آتی ہیں ایک پرسپشن منانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں ان کی ذمہ داری وہ کہیں گے نہیں ان کی ذمہ داری اور پھر سسٹم ایسا ہی کام کرتا رہتا ہے مانتے ہیں آپ یہی ہو رہا ہے نہیں پر سمیر ضروری ہے ذمہ داری نہیں کیجئے آپ دلی دلی کی ہتھیاری اور بھرشتہاری سرکار کے بھرشتہاری سسٹم کا جو یہ برا کروڑ جو دہرن دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں تین بچوں کی ہتھیا ہوئی ہے وہ بہت دکھت ہے اپنے دیس کے لیے دلی کے لیے اس سے پورا دیس آج مرمہت ہے اور یہ پلہ جو جھاڑد ہیں لوگ میں تو ان کے سوکاکل پریجنوں کے پرتی جو ہے سوک شمیدنا گہری سوک شمیدنا پارٹی کی اور سے جو ہے بیاکت کر رہا ہوں پہلے تو یہ ہے دوسری بات میں کہنا چاہوں گا یہ بھرشتہاری سسٹم جس میں بھیسیل بلور کی سور کسوہا جی نے ایک مہینے پہلے ہی اسی خاص کر اس کوچنگ سنسان کے لیے جو پبلک گریبان سیل میں اپنا ریپورٹ درج کر آیا تھا میل کے لیے تو کیا پبلک گریبان سیل پبلک گریبان سیل جس کے جی میں آتا ہے کیا اس پہ کوئی کاروائی سنیشت ہوئی ہے کیا اس کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ پلہ جھاڑنے کا وقت نہیں ہے موت پر کم سے کم راجنیتی ہم لوگ نہ کریں بہت آوشک ہے دیکھئے راجنیتی اپنے جگہ ہے یہ بہت دکھت گھٹنا ہے بچوں کی موت ہوئی ہے دیش کے تین ہونہار بچے جو دیش کے پلتی کیا کیا کرتے یہ تو ان کا بڑا بھویسے تھا اور وہ دلی میں ایک سکھت جو ہے بھویسے کی تلاس کرنے گئے تھے اور دکھت ان کی مرتو ہوئی ہے اس مرتو پر تو کم سے کم راجنیت بند کر دیجئے عام آدمی پارٹی کو تو بلنے کادھیکار نہیں ہے سکتہ میں ہیں آپ سرکار آپ چلا رہے ہیں جمعوار کون ہوگا کس سے سوال ہوگا جمعواریوں سے مت بھاگیے نیروان جی ابھی کئی باتیں کہیں بہت گمبھیرتا سے سن رہا تھا اور بہت دکھی من سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم کم سے کم راجنیتی ہونی چاہیے لیکن سوکھ راجنیتی ان بچوں کے موت پر راجنیتی بلکل نہیں ہونی چاہیے اور پلہ آپ نہیں جھاڑ سکتے سرکار آپ کی ہے سرکار کے موتی آپ کے ہیں اور سرکار میں پوری سسٹم آپ کے ہاتھ میں ہے یہ اتنا بڑا مددہ ہے اتنا بڑا اور گمبھیر مددہ ہے کہ تمام پارٹیوں کو ایک ساتھ ایک جھٹ ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تاکہ سسٹم بدلے پوری راجنیتی نہ ہو ہمارے سیوگی جتیندر بھاٹی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جتیندر ذرا ہمیں ان چھاتروں کی آواز بھی سنائیے وہ اب چاہتے کیا ہیں کیا ہو اور کیا انہیں کہیں کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ یہ سسٹم بدلے گا بلکل دیکھی چھاتروں کا خصوصی بات کو لے کر کے ہے کی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بار بار جو ان کے ساتھ ہی ہیں ان کے ساتھ خاصتہ ہوتا ہے یہ کوئی نیا اور پہلی بار میں ہوا ہے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو مخرضی نگر جہاں پر بھی اس طرح کی کہ اسپیرینٹس ریکر تیاری کرتے ہیں وہاں آگزینی کی جو ہے گٹنا گٹی بھی وہاں چھاتروں پہنچا تھا ابھی کسی پہلے پہلے پٹل نگر میں موسیقی 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 درجنو کوچنگ سینٹر ہے بیسمنٹ میں سالوں سے یہاں پر ایسی خام چل رہا ہے لائبریری کھول دی گئی ہے کلاسز کھول دی گئی ہے درگیش پاٹھاک جو کی یہاں سے ودھائک ہے ان کو کچھ وقت پہلے کمپلین بھی کی گئی تھی ہو ہوا کیا 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 آپ لوگوں نے کیوں نے یہاں کے موجودہ ودھائک نے کوئی ایکشن لیا نیوان ہمارے پاس دیکھیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہمیں اس کی ٹیکنکالیٹی کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے درباق یہ کیا ہے کی قیبل باجتا کا انٹرسٹ قیبل اور قیبل راجدیتی کرنے یہ درباقی ہے میں شروع سے یہ ہو کرنا چاہتے ہو جانتے ہیں مجھے 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 جوان لے سکتے تھے نا وہ تو کچھ کر سکتے تھے بلکل عوض نے اپنے اینڈ پر ساری کاروائی کی ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ بیجے پی والے آپ کو کچھ کرنے نہیں دے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈلی کی سرکار آپ کی ایم سی ڈی میں سرکار آپ کی اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ کی دیکھنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے میں کتنی سخت کاروائی ہوتی ہے تاکہ دوبارہ اس طرح کے ہاتھ سے ریپیٹ نہ ہو آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جنڈنے